سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپ ڈیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین ریکلوریزیشن ایکٹ کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد بھی اہلکار مستقل ہونے کا اہل ہے یہ قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا مکمر رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی سے متعلق قرار دیا ہے کہ ریکلوریزیشن ایکٹ کے تحت اہلکار جو ہے وہ اگر کنٹریکٹ کی نوکری سے اس کو نکال دیا جائے تب بھی وہ ریکلور ہونے کا اہل رہتا ہے جسٹس محمد چھانگل نے محمد عمر خالد کی جو ہے وہ ترخواست پر سمات کی جس میں انہوں نے آخر میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ قرار دیا کہ ریکلوریزیشن ایکٹ جو ہے وہ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے جب کنٹریکٹ ملازم قانون کے تحت ریکلور ہونے کا حق رکھتا ہے تو اسے مزید کسی قانونی عمل سے نہیں گزارا جائے گا اور یہ جو کیس ہے وہ کچھ اس طریقے سے سامنے آیا ہے کہ دوہزار انیس میں عمر خالد نامی ایک جو سرکاری ملازم ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا جبکہ دوہزار انیس میں اس ملازم کی جو عرصہ تھا کنٹریکٹ والا وہ تین سال سے زیادہ تھا اور یہ جو ریکلوریزیشن ایکٹ ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں نافذ ہو چکا ہے تو اس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ جو ملازم ہے وہ دوہزار انیس میں جو ہے وہ ریگلر ہونے کا اہل تھا تو اب جو ہے وہ جو نوکری سے نکالا گیا ہے وہ جو ملازم ہے وہ اب ریگلر ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے کافی سارے جو ہے دروازے کھل گئے ہیں کنٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے بہت سے مسائل جو ہیں ایسے ملازمین جو ان کو نکال دیا جاتا تھا نوکری سے تو ان کو جو ہے وہ اب ریگلر کیا جائے گا اور نوکری ان کی بحال کی جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ